السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج جو ریسیپی میں آپ کے لے کر آئے ہیں وہ اتنی مزے کی ریسیپی ہے جو کہہ مرک چھولو کی ریسیپی اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا اور آپ اس کو اتنا انجوائی کر کے کھائیں گے آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی نہیں کی ہوگی جس طرح سے میں بناوں گے اس طرح سے آپ بنائی گا تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا ہے آدھا کپ سرسو کا تیل آپ چاہے عام تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں دالا ہے تھوڑا سا زیرہ بس اس کو ہلکا سا کولڈن کریں گے زیادہ آپ کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے دو عدد میں نے پیاس کا پیج بنا لیا ہے آپ چاہیں اس میں ادرک لیسن جو ہے تازہ پیسنے ساتھی تو اس کا ذائقہ اور اچھا ہے میرے پاس ادرک لیسن نہیں تھا ثابت تو میں نے نہیں دالا بس اس کا اتنی دیر اس کو آپ بھونیں گے کہ اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا خوشک ہو جائے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے اب میں آپ کو ہلا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اچھا سا جو ہے نا مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی عددرک لیسن کا پیسٹ اور پھر اس کو بھی میں دال کے ہلاؤں گی اور اس پیاس کے ساتھ اس کو بھون لوں گی تاکہ پیاس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اب میں نے دو ٹیمارٹر لی ہے جس کا میں نے چھلکہ اتار کے اس کو پیس بنا لیا ہے اور ٹیمارٹر کے ساتھ اس کو بھونوں گی نہیں ابھی میں ابھی میں ایسی رکھوں گی مسالے دالوں گی ہاف ٹی سپون جو ہے ریڈ چلی پاورڈر تھوڑی سی جو ہے ہلدی اور ہاف ٹی سپون اس پہ میں نے شامل کیا ہے سالٹ ریگولر جو گھر کا سالٹ ہوتا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں دالا ہے کالا نمک کالے نمک سے جو ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چھولو کے سالر میں تو آپ ضرور اٹ کریے گا اس کو ہلکہ سا بھنائی کروں گی اس کو مسالے کے ساتھ ٹیمارٹر کو جب ٹیمارٹر اچھے طریقے سے بھننے لگیں گے تو میں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی اور اس کو کم از کم دس منٹ پکاؤں گی تاکہ ٹیمارٹر کا کچھپن قتم ہو جائے اور پھر ہم مسالہ تیار کر لیتے ڈیر ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے دھنیے کا استعمال کیا ثابت اور ڈیر ٹیبل سپون جو ہے وہ میں اس میں زیرہ شامل کروں گی کالی مرچ دالوں گی ہاف ٹی سپون ثابت مرچے لیے ہیں چھے سے سات عدد بلیک پیپر ایک بادیان آپ آدھا بادیان دیکھیں میں نے لیا ہے آدھا بادیان لیا ہے تھوڑی سی کالی مرچے اور وائٹ پیپر ان سب کو میں بھونوں گی اچھے طریقے سے اگر وائٹ پیپر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھونوں گی اور بھون کے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ٹاٹری بھی شامل کیے کھٹائی پورڈر ٹاٹری نہیں کھٹائی پورڈر دالا ہے اور اس کو میں نے پیز بنا لیا ہے دیکھیں یہ تھری ٹیبل سپون بنا ہے پورا مسالہ تو آپ کو تھری ٹیبل سپون ہی بھر کے اس میں شامل کرنا ہے اور پھر مسالے کو اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے تاکہ مسالہ ٹیمارڈر اور پیاس کے مسالے کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا تاکہ مسالہ جلے نہ اور پھر میں اس کی تھوڑی سی بنائی کروں گی پھر میں نے اس میں ڈالی ہے چکن چکن جو ہے مجھے کم لگ دی تو میں نے ایک لیک پیس کا جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اس میں ایک لیک پیس دوبارہ ڈالی ہے اور پھر میں اس کو مسالے کو چکن کے ساتھ کم از کم دو تین منٹ جو ہے وہ بھونوں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ چکن کے ساتھ بلکل مکس ہو جائے پھر میں نے اس میں آدھا کپ دھئی کا استعمال کیا ہے دھئی کے ساتھ میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے لیکن میں نے اس کو پانچ سے دس منٹ اچھے طریقے سے چکن کے ساتھ مسالے کے ساتھ اس کو بھونا ہے اور بھونے کے بعد جو ہے وہ میں اس میں چھولے اٹ کر دوں گی چھولے جو ہیں وہ میں نے ایک پاو چھولے لیے ہیں جس کو میں نے سادہ کوکر میں گلائے ہیں سوڑا شامل نہیں کیا تھا صرف نمک دال کے میں نے اس کو گلائے لیا تھا اور یہ بہت اچھے سے گل کر تیار ہو گئے ہیں اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے شامل کرنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی مسالے کے ساتھ تاکہ مسالہ جو ہے وہ چھولوں میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ گز جائے اور اس طریقے سے میں اس کو بھونوں گی بھوننے کے بعد میں اس کے اندر چھولوں کا جو پانی تھا کم از کم ایک گلاس پانی تھا جو میں اس میں دال کر اگر آدھے گھنٹے کے لئے ہلکی آج پہ رکھوں گی آپ اس ٹائم ہری مرچے دال دیجئے گا میں نے آئینڈ میں دالی تھی تو آپ اس ٹائم جو ہے وہ ہری مرچے دال دیجئے گا آدھے گھنٹے بعد دیکھیں گریبی بن کر تیار ہے آپ اس اسٹیج پہ چاہیں تو چھولوں کو جو ہے جس سے آپ دال گھوٹے ہیں یا چمت سے ہی آپ اس کو پریس کریں تھوڑا تھوڑا تو چھولے جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے دب جائیں گے تو اس طریقے سے بھی چھولے بہت اچھے لگتے ہیں کانے میں تھوڑے سے نرم نرم ہو اور موہ میں آئے تو دبے دبے ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ گریبی بن کے تیار ہے آپ دیکھیں یہ بہت ہر تیسٹی بنیں گے آپ ضرور میری ریسی بھی ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں